حضور حضور جب آپ چھوٹے تھے تو پھر آپ کو دل چاہتا تھا کہ آپ حضور بنے نہیں نہ چھوٹے ہوئے چاہتا تھا نہ بڑے ہوگے چاہتا تھا وہ پاگل ہی ہوگا جس کا دل چاہے گا ایک دفعہ خلیفہ مسیح سالس سے کسی احباری نمائند نے سوال کیا کہا کیا آپ کو دل چاہتا ہے یا آپ کا خیال تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اکل مند آدمی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ یقین ہے جس کو بنانا ہوتا ہے اللہ تعالی بناتا ہے جب اللہ تعالی نے بنانا ہے تو آپ ہی جس کو بنانا ہوگا جب بنانا ہوگا بنا دے گا ہاں جی وہ اینکوالی دو اس کو میکروفون ساللیکم حضور ہم علمیہ کے اوکر نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم علمیہ کے اوکر نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہیں جی کو دیکھ سکتے ہیں تم ہوا کو دیکھ سکتی ہو ہوا ہے نا موجود ہوا نہیں تم پیتنا سانس لے رہی ہو اوکسیجن لے رہی ہے نا سانس لے رہی ہے نا ہوا میں اگر تم بند کرتے ہیں ایر ٹائٹ کمرے میں تو تھوڑی در بعد تم مر جاؤ گی ٹھیک ہے تم ہوا دیکھ نہیں سکتی محسوس کر سکتی ہو اسی طرح ہر چیز دیکھی نہیں جاتی اللہ تعالی بھی ایک نور ہے ایک روشنی ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالی کہتا ہے ہر چیز جو ہے وہاں میرا جلوہ ہوتا ہے میں ہر چیز میں نظر آتا ہوں مجھے درختوں میں دیکھو مجھے پہاڑوں میں دیکھو مجھے وادیوں میں دیکھو مجھے دنیا میں دیکھو اس یونیورس کی دیکھو کس نے بنایا ہے اس پہ غور کرو ایک عرب تھا جاہل اس کو کسی نے کہا خدا ہے نشان ہے اس نے کہا کہ میں ریگستان میں جب ڈیزرٹ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ جا رہا ہے اور اونٹ اپنے جب ریفیوز پھینکتا ہے اپنا تو اس کے نشانوں سے مجھے پتل آجاتا ہے کہ یہاں اونٹ آیا تھا تو یہ اسی طرح مجھے بہت سار نشان جو دنیا کے ان سے نظر آجاتا ہے کہ اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی موسیٰ کو نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے کہا مجھے تم نہیں دیکھ سکتے میں ایک ایسا نور ہوں اور نے کہا نہیں میں تھوڑا سا جلوہ دکھا دے اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا پھر پہاڑ کو دیکھو تو جب پہاڑ کو دیکھا وہاں اللہ تعالی نے اپنے نور کا جلوہ دکھایا تھوڑا سا تو پہاڑ ایک دم ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوشوں کے گر پڑے تو ہوش آئی انہوں نے کہا اللہ میرے توبہ اس نے کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھنا تو ہر جگہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نور ہے ہر جگہ نظر آتا ہے اور ہر چیز بنائی دنیا بنائی کائنات بنائی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نظر نہیں آتا لیکن جو میری کائنات ہے جو میری بنی ہوئی چیزیں ہیں جو زمین ہے جو اس پہ سب کچھ ہے وہ تمہیں بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ بنانے والا میں ہوں اللہ مجھے چیزوں سے دیکھ کے پچانو ٹھیک ہے اس لئے نبا مبارکہ بیغم صاحبہ نے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے مجھے دیکھ پستیے کہا مجھے دیکھ رفتِ کوہوں میں مجھے دیکھ پستیے کہا ہمیں وہ نظم ہے اس میں کس اقبال نے ایک شاعر اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے نظر آ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے ہر چیز ہر جو خوبصورت دنیا کی چیزیں ہیں ان میں دیکھو اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری زندگی بھی ہے ہم دعا کرتے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ کدر نظر تمہاری کبھی تمہیں دعا کی تم نے کبھی دعا کی اپنے لئے کبھی تمہاری دعا قبول ہوئی کبھی ہاں وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نظر آ جانا چاہیے کہ وہ ہی اللہ ہے جس نے کبول کی ہاں وہ کوئی فیزیکل باڈی نہیں ہے وہ جس کو تم دیکھ سکو ٹھیک ہے وہ ایک نور ہے ایک لائٹ ہے ٹھیک